آج اپنی ان تماؤں ماؤں بینوں بیٹیوں اپنے ان تماؤں بچوں اپنے دوستوں جزرگوں کا آج کے اسٹیج کے حالے سے شکریہ دارا میں اس حالے سے بھی شکریہ دارا کرتا ہوں کہ دوزار پندرہ کے بلدیہ تین تخابات ہم نے اپوزیشن میں رہ کے لڑے لیکن تحریک انصاف کے جنڈے تلے لڑے اپوزیشن ہم بارڈ آٹھ سے بھی جیتے اپوزیشن ہم بارڈ نو سے بھی جیتے اپوزیشن ہم پورے واک انٹونمنٹ سے بھی جیتے اور الحمدللہ وائس پریزیڈنٹ واک انٹونمنٹ کا الیکشن بھی جیتے اور وائز پریزنٹ ایکسلا کنٹونمنٹ کا الیکشن بھی جیتے ہیں تو اگر ہم اپوزیشن میں رہ کے طریقہ انصاف کے جنڈے تلے دونوں کنٹونمنٹ کا الیکشن جیتے ہیں اس پہ بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر وہ کامیابیوں کا سلسلہ وہاں رکھا نہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات آپ نے ملک تعمور مسعود کو ایز ایم پی منتخب کیا مجھے ایز ایم نے منتخب کیا اور پھر زمنی انتخابات ہوئے آپ نے منصور یاد کو بھی ایز ایم نے منتخب کیا جیتنی بے پناہ مربانیوں پہ اتنی انعایات پہ اتنی دعاوں پہ اتنی میند اور کوششوں پہ میں تمام اہلیانِ حلقہ این ایتریسٹ بی پی انی اور بی پی بیس سال ہے واقعی تاریخ میں اتنی ڈیولیپمنٹ نہیں ہوئی 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 گلیاں نالیاں پختہ ہوئی سڑکیں بنیں گیس بجھنی گی سالتے بھی آپ کو فرام کی گئیں تھے ایک بلدیاتی نمائندہ اتنا ہی کچھ کر سکتا آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کی اپنی حکومت بنیں اور پہلے تین سال اب مکمل ہوا جاتے ہیں تین سال کرائیسس کے سال تھے سب سے بڑا کرائیسس ایکانمی کا کرائیسس تھا معاشی بدالی تھی معاشی تنزلی تھی اور اس کے پیچھے سابقہ حکمرانوں کی لوپ مارتی اس جوبی ہوئی معیشت کو کنارے لگانا اور بلین ذمہ داری تھی اسے ٹھوس بنیادوں پہ اٹھانا اس کے لیے کوشش جاری تھی کہ پلوامہ کا واقعہ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ ٹینشن ہو گئی ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہو گئی مجھے اپنے لیڈر کا وہ لفظ آج بھی یاد ہے جب رات کے اندھیرے میں انڈیا نئر فوس نے حملہ کیا الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا اگر گرے تو چند چیڑ کے درخت گرے لیکن دوسرے دن وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں عمران حان نے للکار کے کہا اب تبارہ ہندوستانیوں تم نے جرت کی تو ہم ریٹیلیشن کے بارے میں سوچیں گے نہیں ریٹیلیٹ کریں گے ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور ایٹ کا جواب پتھر سے دیا دو جہاز ان کے مار گرائے اس کے بعد ہندوستانیوں کو جرت نہیں ہوئی پھر کشمیر کا مقدمہ اوائی سی میں لڑا سلامتی کاؤنسل میں لڑا مودی کو بے نکاب کیا انہوں نے تو مودی کو اپنے گھر کا فرد بنایا اس کے سار پہ عزتوں کی پاگ رکھی جو ملک دشمن تھا دین کا دشمن تھا اسے اپنا دوست بنایا جو میرے بچوں کا دشمن تھا میرے پاکستان کا دشمن تھا اسے اپنا دوست بنایا اس کے خلاف میرا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اسے بھی للکارہ تو پھر کیا ہوا اپوزیشن اکٹھی ہونے شروع ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم حکومت نہیں چلنے دیں گے پی ڈی ایم کی تشکیل ہو گئی درنے کی سیاست شروع ہو گئی یہ تجاجی سیاست شروع ہو گئی کہ یہ حکومت کو ہم اتنی متطوری نہیں کرنے دیں گے ہم نے کہا تھا یہ سٹیفے بھی نہیں دیں گے یہ زمنی انتخابات میں سب ہی لیں گے یہ بلدیاتی انتخابات میں سب ہی لیں گے اور ایک وقت آئے گا یہ آپس میں دستوں گریباں بھی ہوں گے یہ پی ڈی ایم بھی نہیں رہے گی یہ اپوزیشن بھی یہ ایم این ایس کی وساطت سے ہونا چاہیے اس میں پارٹی کی سیاسی انپٹ ہونی چاہیے تو ایک اور کمیٹی میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے ہم نے پیواؤں کی مدد کرنی ہے ہم نے یتیموں کی مدد کرنی ہے اور فلا تفریق کرنی ہے ان کا اس معاشرے میں جس جماعت کے ساتھ کی تعلق ہو جس نسل کے ساتھ جس درو جس رنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہو ہم نے بلا تفریق دکھی انسانیت کی بزمت کرنی ہے تو دو سو ساٹھ ہر اب اس سال مجھے پہ رکھا گیا اور آپ کی تحسین میں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاس سٹھ ہزار بیواؤں کو بیواؤں کا فائزت کے نام پہ بارہ دار میں مالی بدن مہانہ بدن اور وہ تقریبا بیاسی کروڑ دس دیگئے بیواؤں ازد روزی کروانس بیش محسس کی میں بیش محسس کی میں بیش محسس کی میں بیش محسس کی بہت بیش محسس کی محسس کی تین سالہ تکاولی جائزہ جوپے کو طریق انصاف